اماما کل ولی اکل خجت ابن الحسن سرواتکا علیہ وعلا آبائی کی فی حاضح ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعائنا حتی تسکنہو ارزا کا توان وقمتیہو فیہا دمیرا سرو اللہ سمیل علی من الشیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین سیدنا ومولانا عبدالقاسم محمد وعالی تیبین التاہرین المعسومین المظلومین والاسحاب المنتجبین المنتخبین ولعن اللہ علیہ آدائیہم وغاصب حقوقہم ومنکر بلائتہم وفضائبہم ومسائبہم اجمعین المقصرین فردا بعد فردا ونسلا بعد نسلا وحزبا بعد حزبا وقبیلتاً بادا قبیلتاً من یومنا حازا بحرہ یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فرکتاب المبین قولہ الحق وَهُوَا أَسْدَقُ السَّادِقِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا بَلْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبَدُونَ نسلا اللہ حضر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا بَلْإِنسَا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا بَلْإِنسَا درعہِ خُشنودیِ جنابِ سَيَّدَا قَاهِرَى فَخْرِ مَرْيَ مُحَوَى خَيْرُ النِّسَا حضرتِ فَاطِمَةِ الزَّهْرَةُ السلام اللہ علیہ وَالْقِرِينَ سلام اللہ حضر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَا بَالِمَا بارگاہِ عزیزی میں دعا دو ہوں کہ پالنے والا بھاک محمد و آل محمد صاحب خانہ نے فرشِ عذاب و بچھانے کے سلسلے میں جو کوششیں اور کابشیں کی ہیں انہیں بارگاہِ جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہ ہمیں منظور و مقبول کریں پالنے والے تیری بارگاہ میں اجڑی ہوئی آغوشِ ربانے اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیب اور صالح پالنے والے تجھے واسطہ ہے در مدینہ العلم کی عظمت کا جو طلبہ امتحانات دے رہے ہیں یا دینے والے ہیں انہیں امتحانات میں نمائیہ ترین کامیابی اور کامیابی ہیں پالنے والے تیری بارگاہ میں جنابِ سیدہ سجاد کی پابہ زنجیر و مسافتوں اور جنابِ صغرہ سلام اللہ علیہہ کے انتظار کا واسطہ دے کر رسکتے ہیں جو جو بیمار ہیں خصوصا ہمارے پنڈی اسلام آباب کے مشہور مرسیہ خان سید محمد عاصف زہری صاحب خاصے عرصے سے علیل ہیں ندین پنجتن صاحب حبی وقتہ صاحب کی اہلیہ علیل ہیں آج کل منظر نکوی صاحب کی والدہ نوجوان زرابر علی اکبر برینٹ یومر کا مریض ہے آپریشن کے بعد ریکاوری کے مراحل میں ہے پالنے والے ان تمام حضرات کو خواتین کو بالخصوص اور بالعموم جو جہاں جہاں بیمار ہے سیدہ سجاد کی بیماری کا واسطہ انہیں شفائی کام کا واضح ہے پالنے والے بھاک محمد و عالی محمد پاکستان کو خوشحالی و ترقیتہ کرنا پرشیان حیدر کرار دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہیں انہیں اپنے حفظ و عمالی پالنے والے کچھ عباب نے کچھ دعائیں ذمہ لگا رکھی ہیں تو علیم خبیر ہے دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے تمام دعاوں کو بھاک محمد و عالی محمد مستجاب کرنا پالنے والے منکرانِ ولایتِ علی منکرانِ ذکرِ علی منکرانِ تفضیلِ علی اگر ہدایت کے قابل ہیں تو کسی طرح انہیں ہدایت دے دے اور اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کا شمار اور ان کا حشر دشمنانِ اہلِ بیعت کے ساتھ تمام دعاوں کی ایک دعا امامِ زمانہ کے ضرور میں لاجیل فرما ہے ہمیں آپ کے آوان اور انسار میں شامل ہونے ہیں تو جس جس مومن کے دل میں جو جو حاجت ہے اپنی حاجات کی اپنی دعاوں کی استجابت کی نیت سے خاندانِ اسمت پر ایک بھلند تک درم ہے محمد پہ بھی درود بھیج لیا آلِ محمد پہ بھی درود پڑھ لیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غلامِ آلِ محمد ہوں بخل کیسے کروں غلامِ آلِ محمد ہوں بخل کیسے کروں میں دشمنوں کو بھی طوفے ہزار بھیجتا وہ میرے مستقل سامعین ہیں وہ جانتے ہیں میرے لہجے سے میری گفتبو سے میرے انداز سے بکو بھی باقف ہیں جو میرے مستقل سامعین ہیں وہ میری گفتبو کے دوران خاموش بیٹھتے نہیں ہیں اور جو نئے سامعین ہوں ان کو میں خاموش بیٹھنے نہیں دیتا میں اثر رہا ہوں کہ محمد پر بھی درود بھیج لیا آلِ محمد پر بھی درود بھیج لیا لیکن میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ غلامِ آلِ محمد ہوں بخل کیسے کروں میں دشمنوں کو بھی توفے ہزار بھیجتا اگر ادھر ہے مسلسل درود کی بارش تو ایک چیز ادھر بھی شمار بھیجتا بزرکان محترم برابرانِ ایمانی مواری آنِ حیدرِ گرؑ سرنامہِ کلام میں سورہِ مبارکہ از زاریات کی یہ سورہ اکی آونمہ سورہ قرآنِ مجید کا اس کی آیت نمبر چھپن کی تلاوت کا شرح حاصل کیا کہ جہاں پر خداوند کریم انشاءت فرما رہا ہے بسم اللہ حرمانِ رحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَلْإِنسَةُ إِلَّا لِيَا وَدُونَ اور ہم نے جنوں اور انسانوں کی خلقت نہیں کی مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں إِلَّا لِيَا وَدُونَ یہ جہاں پر لفظہ إِلَّا استعمال ہوتا ہے میں نے کسی اور مقام پر کسی اور آیت کے زیر میں یہ عرص کیا تھا کہ یہ قرآنِ مجید کا مزاج ہے کہ جب کسی وَنْ اَنْ اُنْ لِي آبشن کا ذکر کرنا ہو تو وہاں پر خداوند کریم کا طریقہ کار کیا ہے کہ باقی تمام امکانات کو رد کر کے باقی تمام امکانات کی نفی کر کے اس کے بعد لفظِ إِلَّا استعمال کرتے ہوئے اس واحد امکان کا ذکر کیا جاتا ہے باقی تمام مجمع موجود ہے لا الہہ منصبِ علوحیت پر کوئی فائز نہیں ہے إِلَّا اللَّهَ سوائے ذاتِ اللَّهَ وَمَارْ سَلْنَا کا اور ہم نے رسول کو نہیں بھیجا إِلَّا رحمت اللِّ العالمين لیکن صرف رحمت اللِّ العالمين بنا کر قُلْ لَا صَلُقْ مِلَئِ حَزْرَ بھئی کہتو ہے پیغمبر میں تم سے کوئی حجرِ رسالةِ طلبگاری نہیں رہا إِلَّا مَبَدَّتَ فِي الْخُرْبَا سوائے اس کے کہ میرے اقربہ سے مبدت تو اب یہاں پر قرآنِ مجید میں کیا ارشاد فرما رہا ہے خدا وند کریم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا بَلْإِنسَا اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا إِلَّا لِي آگَدُون مگر صرف اس لیے کہ وہ عبادت کری این ممکن ہے کہ میرا سرنامہ اکرام اور ابھی تک کی تمہید سننے کے بعد مقصرین شاید ایک لمحے کے لیے اس بات پر خوش ہو گئے ہوں کہ یہ تو جہاں بیٹھتا ہے یا علی علی کرتا ہے یا علی علی کرواتا ہے لیکن آج تو اس نے سرنامہ اکرام ہوئی ایسا منتقف کر لیا ہے بات ہی صرف عبادت کی ہوگی تو آج شاید ہم اس کی زبان سے علی علی سننے سے بچ جائیں لیکن یقین جانئے مقصر کو یہ خبر نہیں ہے کہ یہ جو آیت میں نے سرنامہ اکرام کے لیے منتقف کی ہے نا یہ صرف آیت نہیں ہے پیام میں موت ثابت ہونے والی ہے مقصر کے لیے تو سورہ ازاریات کے مطابق انسان اور جن اس کی خلقت کا مقصد اور کوئی نہیں ہے صرف عبادت ہے یہ عبادت ہے کیا یہ جو مقصد خلقت ہے انسان کا جنوں کی بات نہیں کرتا اس لیے کہ میں جنوں میں بیٹھ کے پڑھ نہیں رہا میں انسانوں سے مخاطف ہوں اور اگر جملہ کہہ دوں آپ کی سماعتوں کو بیدار کرنے کے لیے میں نے ارس کیا تھا کہ خاموش مجمع میں میں مجھے پڑھنے کی عادت نہیں نطف نہیں آتا اس لیے کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ مردوں میں بیٹھ کے پڑھو مردوں میں بیٹھ کے نہیں پڑھو تو بھئی یہ عبادت ہے کیا مجھے بھائی چاہتا یہ ہوں کہ چلو قرآنِ قریم نے مجھے یہ تو بتا دیا کہ میرا مقصدِ خلقت ہے کیا لیکن یہ عبادت بڑی جنریک قرم ہے بہت وسیع اس کا دائرہ کار ہے عبادت ہوتی کیا ہے میں مولوی صاحب کے پاس گیا میں نے ان سے پوچھا کہ مولوی صاحب عبادت کیا ہے مولوی صاحب نے کہا نماز میں نے کہا اور میں نے اور بھی کافی کچھ پتا ہے میں مولوی صاحب کے پاس گیا میں جاننا چاہتا ہوں میرا مقصدِ خلقت اور عبادت ہے میں اس پر عمل کیسے کروں میں مولوی صاحب کے پاس گیا میں نے کہا مولوی صاحب عبادت کیا ہوتی ہے مولوی صاحب نے کہا نماز میں نے کہا اور مولوی صاحب نے کہا روزہ میں نے کہا اور مولوی صاحب نے کہا حج میں نے کہا اور مولوی صاحب نے کہا بس اللہ کا شکر آپ سنائیں میں صرف دیکھنا چاہتا تھا میری سامین میں کون کون جاگرے بھی بڑی اپنی پوری تمجھو ہاں تو میری مرکوزات کی طرف مرکوز رکھنی ہے تسی جانے پر لے کے جانے میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ عبادت کیا ہوتی ہے مولوی صاحب نے کہا نماز میں نے کہا اور مولوی صاحب نے کا روزہ میں نے کہا اور مولوی صاحب نے کا حج میں نے کہا اور مولوی صاحب نے کا اعتقاد میں نے پوچھا اور مولوی صاحب نے کا سجدہ میں نے پوچھا اور مولوی صاحب نے کا قیام میں نے کہا اور مولوی صاحب نے کا رکو بھائی میں پوچھتا گیا مولوی صاحب بٹھاتے گئے میں پوچھتا گیا مولوی صاحب کہتے گئے ایسے میں میں نے رکھ کیا سوے مدینہ روزہ رسول کی جانب ہاتھ باندھ کے عرض کی یا رسول اللہ ذرا آپ بھی فرمائیے عبادت کیا ہے وہاں سے جواب ملا یاد رکھنا امی ناظروں اللہ بوجہ عزیزی بابو میں شروع مدینہ رکھ کر کے پوچھا میں نے یا رسول اللہ آپ فرمائیے یہ عبادت کیا ہے کیا جڑا پایا ان ناظروں الہ واجہ علی جن عبادت حیالی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے میں نے کہا اور میں نے پوچھا عبادت کیا ہے رسول اللہ کہا ان ناظروں الہ واجہ علی جن عبادت میں نے پوچھا اور جواب ملا یاد رکھو ذکر و علی جن عبادت علی کا ذکر عبادت ہے تو بھئی اب توجہ ہاتھ میری جانے میں رکھنا قرآن کہہ رہا ہے بما خلقت الجنہ وال انساء اللہ لی عبدون حدیث کہہ رہے یا ناظروں الہ واجہ علی جن عبادت قرآن کہہ رہا ہے بما خلقت الجنہ وال انساء اللہ لی عبدون حدیث کہہ ذکر علی جن عبادت رسول کس لیے آئے تھے ہدایت کا سچشمہ بن کر نا ہادی بن کر رسول آیا ہے تمہاری ہدایت کرنے آیا ہے تمہیں تمہارے مقصد خلقت کے مطابق زندگی گزارنے کا صریحہ کریقہ اور کرینہ بتانے آیا ہے بھئی اسی لیے تو نبی نے ایک اور جگہ یہ بھی کہہ دیا زین مجال سا کمر بز ذکر علی عبی ظالم اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے زینت دو کیا بتانا چاہ رہے رسول جہاں بیٹھو علی کا ذکر کرو کیوں علی کا ذکر عبادت اور اللہ لی عبد اور تمہارا مقصد خلقت ہے کوئی نہیں سوائے اس کے کہ تم عبادت کرو عزیز محترم یہ عبادت کا سلسلہ دیکھئے عبادت کی مختلف اقسام ہیں کوئی شک نہیں ہے اس میں اور عبادت کی کوئی بھی قسم ہو یہ یاد رکھنا اس کی چھوٹ نہیں ہے اس کی معافی نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ باز صورت احوال میں دین کی طرف سے کسی کی طرف سے نہیں شریعت کی طرف سے فیتھ کی طرف سے کچھ گنجائش فراہم کی گئی ہے باز صورت احوال میں چھوٹ کہیں بھی نہیں ہے معافی کسی عبادت کی نہیں ہے لیکن یہ کہ کسی کسی جگہ امت کی آسانی کے لیے مسلمان کی سہورت کے لیے کچھ گنجائش فراہم کر دی گئی ہیں لیکن ذکر علی وہ عبادت ہے ذکر علی کی عبادت کرنے کے لیے عشق علی ہونا شرط ہے کہ ذکر علی وحنی پر ہوگا جہاں پر عشق علی ہوگا اور جتنا عشق علی ہوگا اتنا ذکر علی ہوگا اور اگر فزیکس کی ٹر ٹر مین علی میں بات کی جائے تو بھائیس ورسہ بھی ہے کہ جہاں جتنا عشق علی ہے ذکر علی اتنا ہی ہوگا ذکر علی میں اگر کمی ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عشق علی میں کمی پائی جائے گا لیکن یاد رکھ نا کہ یہ عشق علی اور ذکر علی یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی ریلیکس کوئی گنجائش موجود نہیں چھوٹ تو باقی عبادت میں بھی نہیں لیکن یہ وہ عبادت جس میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ عبادت نماز کے حوالے سے بات کر لیتے یہ جو بندہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے دیکھیں جی نماز کے خلاف بات کر لی بھئی ملکر سلات دائرہ اسلام سے قطعا خارج ہے یہ واضح ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو نماز کا امکار کر دیا جس نے وہ دائرہ اسلام سے قطعی طور پر خارج ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دائرہ ایمان سے دائرہ اسلام سے دین کیا کہہ رہا ہے جب سنہ بلوغہ تک پہنچ گئے شریعت کیا کہہ رہی ہے جب سنہ بلوغہ تک پہنچ گئے اب کوئی معافی اب کوئی جھوٹ نہیں ہے لازم ہر صورت میں ہر حال میں نماز پڑھنی ہے ایسا ہی ہے اگر ہے تو کمس کے مجھے پتہ تو چلے میرا پیان نہ ہو یہ دین کہہ رہا ہے کہ نماز لازمی ہے نماز پڑھنی ہے ہاں چلو ایسا کر رو اگر معذور ہو بولنے کا مسئلہ ہے اٹھ نہیں سکتے چلو بیٹھ کے پڑھ لو اشارے سے پڑھ چلو بیٹھ کے پڑھ اشاروں سے پڑھ لو لے پڑھ نا ضرور جتنی رکعت مختص کر دی گئی ہے جب تک اتنی رکعت ادا نہیں کرو گے نماز میں تمہاری نماز مکمل نہیں ہوگی جتنی رکعت پڑھنے کا کہہ دیا گیا اتنی ہی رکعت پڑھ نہیں ہے چلو سفر کی حالت میں ہو تصر پڑھ لی پڑھ ایسا ہی ہے گنجائی سے دیکھ جانا جتنی اچھا ایک حد متعین کر دی گئی اس وقت سے لے کر اس وقت کے درمیان تمہیں یہ نماز ادا کرنی ہے چلو کوئی عذر ہے کوئی بہت مسئلہ ہے قضاء پڑھ لی پڑھ اگر علماء شریعت سے جا کے سوال کر لی نا اگر علی قصبر خلیق غلط ہے تو گریبان حاضر ہے لیکن اگر علی قصبر خلیق صحیح کہ رہا تو مجھ میں کو خاموش نہیں رہنے دوں گا میرے ساتھ بھولو جواب نماز کی نماز کی نماز کی نہ کوئی جھوٹ ہے نہ کوئی معافی ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر تم اٹھ نہیں سکتے ہو بیٹھ کے پڑھ لو ہاں اتنا ضرور ہے اگر تم بول نہیں سکتے تو اشارے سے پڑھ لو ہاں اتنا ضرور ہے اگر تم سفر بے ہو تو قصر نکات پڑھ لو ہاں اتنا ضرور ہے اگر تم سفر کی حالت میں ہو قصر پڑھ لو اگر این کائن پر نہیں پڑھ سکتے تو قضاء پڑھ لو لیکن پڑھ نا ضرور لیکن دوسری جانے محترم عشقی علی وہ عبادت ہے کہ جس کی نہ کوئی قصر ہوتی ہے عشقی علی وہ عبادت ہے جس کی نہ کوئی قضاء ہوتی ہے چاہے تم سفر میں ہو چاہے تم حضر میں ہو چاہے تم پانی میں ہو چاہے تم خشکی پہ ہو چاہے تم زمین میں ہو چاہے تم خلا پہ ہو چاہے تم میدان ہو چاہے تم پہاڑوں پر ہو عشقی علی کی نہ کوئی قصر ہے عشقی علی کی نہ کوئی قضاء ہے اور یہ بات کس نے بتائی ہے یہ بات ہمیں سکھائی ہے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے یہ مسئلہ ہمیں گھول کے بیان کر دیا ہے جناب می سمیں تم ار جیسی ہزدی ہزدی جناب می سمیں درمار نے واضح کر دیا ہے عشقی علی کا مطلب کیا ہے ذکر علی کیسے کرتے ہیں حاکم وقت نے درمار نہ برایا ہے اس کی علی چھوڑ دے کہا نہیں چھوڑوں گا گرفتار کر لیا گیا علی علی کرنا چھوڑ نہیں چھوڑوں گا کوڑے مارے علی علی کرنا چھوڑ نہیں چھوڑوں گا علی چھوڑوں گا گردن اڑا دی زبان گا دی بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لیکن ہر ٹکڑے سے صلاح آتی رہی علی 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 حیر 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 فرازے دار سے میسم بیان دیتے ہیں رہے گا عشق علی ہم زبان دیتے ہیں حیر حیر فرازے دار سے میسم بیان دیتے ہیں بھئی رہے گا عشق علی ہم زبان دیتے ہیں سفے بنا و محبوں کی دار سے بھی سم نماز عشق علی کی علاق دیتے ہیں اچھا حضر محترم جیسے جیسے وقت قدیل ہوتا ہے نا ماز رواج بدلتے جاتے ہیں جس کو زمانہ کہتا ہے نیا ٹرینڈ آ گیا ہے یہ فیشن ہر زمانے میں ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں بیچ سال پہلے دے کی یہ کچھ اور رواج ہوا کرتی تھے بیچ سال گزرے دس سال گزرے نئے ٹرینڈز آ گئے نئے فیشن آ گئے کبھی لمبے کرتے کا فیشن ہوتا ہے کبھی آج نوجوان بیٹھے ہیں لڑکے بیگی جینز کا فیشن آ جاتا ہے ایسا ہی ہے فیشن چینج ہوتے رہتے ہیں نئے نئے فیشن بیل گوٹم کا فیشن آ جاتا ہے ایسا ہی ہے وہ آج کل ایک نیا فیشن آ گیا ہے آج کل ایک نیا فیشن نیا ٹرینڈ آیا ہے جو علی کا ذکر کرے جو علی کی فضیلت بیان کرے جو علی کی ولائت بیان کرے اسے قیدو یہ تو نسہری ہے یہ یقین لگی ہے یہ ہالیا فیشن ہے یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے اگر پیشے دیکھیں تو یہ نہیں ہوتا تھا فیشن کے طور پر کہا رہی یہ نسہری ہو گیا ہے اور مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ سب جانتے ہیں بھی فلاں سب نسہری ہیں کیوں بھئی نسہری کیوں ہے یہ علی رب کا نعرہ لگاتے ہیں اور لگواتے ہیں اس لیے نسہری ہے ٹھیک ہے بھئی اکل کے اندھو اگر خدا کے فضل و کرم سے تم اتنی حد تک جاہل ہو بھی تو اس کا یہ مطلب تمہیں کہ اپنی جہالت کا اتنا کھول کے اعلان بھی کرتے رہو تمہیں پتا بھی ہے کہ نسہری ہوتا کون ہے تمہیں معلوم بھی ہے کہ نسہری یہ تو ہوتی کیا ہے وہ کیا عمل تھا وہ کیا عقیدہ تھا وہ کیا مرحلہ تھا جس نے نسہری کو نسہری بنایا اور دائنہ اسلام سے خارج کیا دائنہ اسلام سے بات یہ بھی یہ غلط تاثر رہ گئی نسہری کے حق میں بات کرنے نہیں نسہری نے قطعان شرک کیا نسہری نے قطعان قبھر کیا اور نسہری قطعان مسلمان نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس لیے وہ کیا بات تھی جس نے نسہری کو نسہری کیا نسہری نے علی کو رب کہا اس لیے وہ نسہری کہلایا سوال ہے کیا نسہری نے علی کو رب کہا اس لیے نسہری کہا نہیں یاد رکھنا علی کو رب کہنے کی وجہ سے نسہری نسہری نہیں بنا علی کو اللہ کہنے کی وجہ سے نسہری نسہری بنا ہے نسہری نے علی کو اللہ کہا ہے اس دیس پر اس وجہ سے وہ جسہری پناہ ہے اس لیے کہ جب اس نے علی کو اللہ کہا تو یہاں اس نے توہین کا انکار کر دیا رب اور ہے اللہ اور ہے ربوبیت اور ہوتی ہے علوہیت اور ہوتی ہے ربوبیت جو نہ مانے کرنا ربوبیت اور علوہیت کے درمیان ہی تو توہین نے حد فاصل کھائی یہ ربوبیت اور علوہیت کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ ہے توہید نوسائی نے توہید کا انکار کیا کیوں اس نے علی کو اللہ کہہ دیا یاد رکھنا رب ایک سے زیادہ ہو سکتے پوری ذمہ داری سے ممبر حسین پر بیکتر علی کسور خلی کیا بات کرنا رب ایک سے زیادہ اور اپنی طرف سے جوشک خطابت میں بات نہیں کروں گا قرآن سے دلیل دوں گا میں نے افس کیا یاد رکھنا ہے رب ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو منصبِ توہید پر فائز ہے لا الہ الا اللہ ہے لا الہ الا رب نہیں ہے رب ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں اور اگر ایک سے زیادہ رب نہیں ہو سکتے تو یہ کمار رب یعنی صغیرہ کس کو کہتے ہو کمار رب یعنی صغیرہ کہتے ہو یہ بھول جاتے ہو کیا تم اللہ کی بات کر رہے ہوتے ہو کمار رب یعنی تم اپنے والدین کو رب کہہ رہے ہو اپنا کیوں انہوں نے تمہیں بچپن میں پالا پوسہ ہے ایسا ہی ہے نا اسی بنا پر کمار رب یعنی صغیرہ اسی ہی ہے نا تمہارے بچپن میں تمہیں تمہارے والدین نے پالا وہ تمہارے رب ہوئے تو یہ ٹھیک اور وہ علی جس کے ٹھکڑوں پہ پوری کائنات پر رہی ہے اسے کوئی رب دیں تو نسائری کیسے ہو دیں نسائریت کا عزام لگاتے ہو کسی کا آئی رب کا نعرہ لگانے پہ آؤ قرآن کی نراغ جس میں ہر مسئلے دنیا سے لے کر آخرے تک اب سے لے کے تا قیامت پہلے کے ہر مسئلے پر رہنمائی اور حال اور جواب واضح طور پر موجود ہے آؤ قرآن کی طرح اپر جملہ دے رہا ہوں زیانہ کرنا بھائی قرآن آنکھیں بند کر کے راٹ تو لیا ہے اب آنکھیں دھول کے پاڑ بھی لو سورہ یوسف باروہ سورہ قرآن پاک کا کہ جہاں پر خدا بند کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورت کی شکل میں حضرت یوسف کا واقعہ سورت کی شکل میں موجود ہے باروہ سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے قید خانی میں قید کر لکھا ہے ایسا ہی ہے نا قرآن پاڑھو آپ کی خموشی سے نہیں لگ رہا ہم قرآن پاڑھو حضرت یوسف علیہ السلام کا کو عزیز مصر نے قید کر دیا قید خانے میں دو قیدی اور بھی موجود ہیں وہاں پہ ان دونوں نے اپنے اپنے خواب سنائے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی تعبیریں پوچھیں حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر بتا رہے ہیں ایک کو بتایا تجھے بھاسی ہوگی تو مر جائے گا دوسرے کو بتایا تجھے رہائی ملے گی تو آزاد ہو جائے گا اب وہ جسے یہ تعبیر بتائی تھی کہ تُو آزاد ہوگا اسے پروانہ رہائی مل جاتا ہے ایسے میں حضرت یوسف علیہ السلام اسے کیا کہہ رہے ہیں مخاطب کر کے حضورہ یوسف پانوہ سورہ آیت نمبر بیالیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جس کے بارے میں یہ یقین تھا کہ نجات پائے گا اور جس کے بارے میں یہ یقین تھا کہ یہ نجات پائے گا اسے کیا کہا یوسف نے کیا یہ بات حضرت یوسف نے اس کو کہی ہے جو سو پھانسی چلگنی ہے جو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے حضرت یوسف نے کہا جا کے اپنے رب سے میرا ذکر کر اور یہ کیا کس کو رہے جس کو رہائی ملی ہے وہ عزیز مصر کے پاس جا رہا ہے وہ جسے رہائی ملی ہے کیا وہ اللہ کے پاس جا رہا تھا کیا وہ اللہ نہیں وہ عزیز مصر کے پاس جا رہا ہے عزیز مصر کون ہے مصر کا باچھا ہے نا اسے حضرت یوسف کہہ رہے ہیں جا کے اپنے رب سے اپنے رب سے اپنے رب سے میرا ذکر کر دیجیو وہ عزیز مصر کے پاس جا رہا ہے تو اب جملہ ضائع نہ کرنا عزیز مصر مصر کا بادشاہ ہونے کی حیثیت سے جب اپنی ریایہ کا راب ہو سکتا ہے تو اب علی جو پوری کائنات کا مولا ہے عزیز مصر مصر کا بادشاہ ہے وہ اپنی دیارہ کا رب تو خیق اور جو پوری کائنات کا مولا ہے اسے کسی نے رب کہا تو اس پر نوصہریت کا الزام لگا دیا خبردار ان سادشوں سے آتا رہا نوصہری کو اور مولای کو اور موسیقی کو اور علی کے موالی کو آپس میں ملانے کی کوشش ہرگز نہ کرنا موسیقی اور ہوگا ہے مولائی اور ہوتا ہے موسیقی میں نے آس گیا موسیقی اب یہ ہے کہ موسیقی نے علی کو اللہ کا اور تاتا شرک کا مرتقی ہوا کوپر کا مرتقی ہوا کسی بشر کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ علی کو اللہ کہے اللہ بھلے خود کو علی و نزید کو یہ اس کی صوابی ہے لیکن بشر کو یہ زیبا نہیں ہے موسیقی 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 نوسیقی نسیلی نے سجدہ کیا ہے علی کو مولائی نے سجدہ کیا ہے اسے جسے مرتضی جیسا علی بھی سجدہ کرتا ہے یاد رکھنا علی زمین پر خدا بننے یا خدا کہلانے نہیں علی زمین پر خدا کی خدائی بچانے آیا ہے علی خدا کی توحید کرنے کے احباد بننے زمین پر اترا ہے گھرے خیبر بعض نوایات پر چالیس لوگ مل کر اور بعض نے اس سے بھی زیادہ مل کر کھولا اور بند کیا کہتا ہے تھی طرح میرا جمعہ ذہن میں رکھنا علی زمین پر خدا کی خدا ہی بچانے آیا ہے یہ جمعہ ذہن پر رکھ کے لے یہ بات سننا گھرے خیبر بعض نوایات کے مطابق چالیس افراد بات سننا مطابق اس سے کچھ زیادہ افراد مل کے کھولا اور بند کیا گندہ بہت بہت بھاری تھا علی نے دو ملیوں پر اکھاڑا ہوا میں بلند کیا رمایہ پھینک دیا دور کھڑے کچھ لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے انہوں نے آپس میں بشتبو کی کہ یہ اتنا بھاری دروازہ اتنی آسانی سے کسی نے اکھاڑا اتنی طاقت کس میں ہو نہ ہو یہ خدا ہوگا ہو نہ ہو یہ خدا ہوگا چلو آؤ خدا کو دیکھنے چلتے ہیں چلو آؤ خدا کو دیکھنے چلتے ہیں ادھر وہ لوگ یہ ارادہ کر کے چلے ادھر حجم میں عالی زمین پر بیٹھا جو کی روکی کا ایک ٹکڑا دیا اپنے دھجنے پر لکھ کر توڑنا شروع دیا ادھر وہ لوگ پہنچے انہوں نے یہ منظر دیکھا آپس میں کہنے لگے یہ شخص اس سے تو جو کی روکی کا ایک ٹکڑا نہیں ٹوٹا کیا سنو رہے آپ وہ آئے تھے دیکھنے کہ درہ خیبر کس نے اکھاڑا ہے ہو نہ ہو یہ خدا ہی ہوگا چلو دیکھنے چلتے ہیں وہ لوگ پہنچے انہوں نے دیکھا ایک چل زمین پر بیٹھا ہے جو کی روکی کا ٹکڑا توڑنا چاہ رہا ہے ٹوٹنی رہا انہوں نے آپس میں بات کی بھئی یہ شخص ہے اس سے تو جو کی روکی کا ایک ٹکڑا نہیں ٹوٹا درہ خیبر اکھاڑنا ہے اس کے بس کی بات نہیں وہ کوئی اور ہوگا جس نے اکھاڑا ہوگا چلو آؤ چلتے ہیں یہاں سے یہ بات کر کے وہ لوگ ادھر مڑے ہیں ادھر علی نے سجدہ شکر بجار آیا اور کہا یا خدا گواہ رہنا علی نے اپنی شان گھٹا کے دری خدا ہی بچا دی علی نے اپنی شان گھٹا کے خدا ہی بچا دی علی ہائے کون علی ہائے کون اس میں آزم علی بائے بسم اللہ کا نکتہ علی پالان کے ممبر پر قرآن ہونے والا علی تعبیرِ قرآن کو جاننے والا علی مولائی کا مولان نسیری کا بھگوان علی قلد ایمان علی دعوتِ زل اشیرہ کا مہمان علی غدیر کا عنوان علی خستو پر ابدالکعبہ کا اعلان علی موالی کی جان علی حلالی کی پہچان علی موہبین اور منافر کی پہچان علی دعوتل اللہ موسیقی 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 علی جمین علی عجمل علی کامل علی اکمل علی ازہر علی مkaar علی اکھر علی طاہر علی ظاہر علی واکت علی ساحل علی کسٹی علی حاضی علی مہدی علی دین علی ایمان علی نماز علی آزان علی آیت علی قرآن علی امام ورمتقیان علی شہنشاہ زمان و مکان علی قوت پرورتگار علی مالک زلفتار علی شاہ مرزا علی شہر ایستان علی قوت پرورتگار علی اللہ بطا علی امام ورمتقیان علی شہنشاہ زمان و مکان علی روشن چہنے والوں کا امام علی ایتری علی روشن چہنے والوں کا امام علی آین اللہ علی بجو اللہ علی لسان اللہ علی یاد اللہ علی رو اللہ علی حضر اللہ علی جمب اللہ علی ولی اللہ علی حسد اللہ علی تیرا علی میرا علی رب کا علی سب کا جہاں دیکھے گا ہر سمت ہر سو ہر نظارہ علی کی بادشاہی ہے علی اس میں الہی ہے ہر ایک میزان میں تولہ صبح کے ساتھ دل مولا ساڑے مل کے حلی مولا 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 میں اور کچھ نہیں کر رہا صرف اور صرف اپنے سرنامہ یا کلام سے مربوط رہتے ہوئے اپنے مقصد خلقت کی تکمیل کرنے کے لئے حدیث نبوی کی روشنی میں ذکرِ علی کرتے ہوئے نائبہ عبادت ہوں ہر لمحہ گزرتا ہے میرا ذکرِ علی میں دنیا یہ سمجھتی آئی عبادت نہیں کرتا ہر ایک ہری سے اٹھانِ علی کا نام لیا ہر ایک مستے بلانِ علی کا نام لیا بنا بنا کے بہانِ علی کا نام لیا حدودِ خود میں توسیع کا سوال تھا جو مجھ سے قلع خطانِ علی کا نام لیا اگر مجھ سے قلع خطانِ علی کا نام لیا درود پر تی خزانِ علی کا نام لیا علم نے جب کیا��ہ تاریقالشال کا شکوا علم نے جب کیا کہتر رجال کا شکوا تو پھر حبیب خدا نے علی کا نام لیا اور یہی پر بس نہیں ادھر رسول کے لب پر تھا یاوری کا سوال ادھر خدا کی رضا نے علم نے ادری علم نے ملت ظلوار علم نے ملت ظلوار نوائے گزر لگانے میں اس طرح مزا نہیں آتا ہے ایک مرتبہ ادھر کے آخری مومن سے لکے ادھر کے آخری ملنگ تک جس جس کو مانے جس جس کو مانے جس جس کو مانے علی کی موقت دودھ میں بھول کے پھرائی ہو ایک مرتبہ سینے کی پوری طاقت اس طرح کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نجب تک صدا پہنچانے کے لئے مومن کے چہرے کو مزید کھلانے کے لئے منافق کے چہرے کو مزید مرچانے کے لئے مقصر کے دل پہ مزید بجلیاں کھرانے کے لئے یق زبان ہوکر مولا معنی سگی اchtان بہل جو علیکی محبت میں اٹھتے ہیں اور میں اکثر جملہ کہا کرتا ہوں اور اس محرم میں تو میں نے کہاں مزلس پڑی ہے علی کے موالیوں کی نظر یہ جملہ ضرور کیا ہے علی کے عشق میں علی کی محبت میں علی کا ذکر سن کر بازو بلند ہوتا ہی اس کا ہے جسے قدیر میں بلند ہوا بادوی آگرہ قائل ہے بھائی دیکھو تو صحیح کون کون علی کا نام دے رہا ہے اور ادھر دنیا ہے کہتی علی کا ذکر نہ کرو کیوں بھائی کیوں نہ کرو عبادت کرو تم مجھے میری عبادت سمجھ تو اب میری عبادت سے رو گنا چاہتے ہو تم مجھے میری عبادت سے یاد رکھنا یہ تم نہیں تمہاری علی دشمنی بول رہی ہے اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں یہ جو دشمنی کا مسئلہ ہے نا آپ اپنے اپنے روز بر کا معاملات بھی جائزہ لیجئے گوھر کرنا یہ جب کسی سے دشمنی ہو جائے نا ناراض کی کی بات نچاکی کی بات وقتی طور پر اس کے ذکرنے کر رہا دشمنی کا اگر کسی سے ہو تو پھر وہ صرف اس واہر فرض سے دشمنی نہیں رہتی کسی سے اگر دشمنی ہو آپ نے اپنے روز مردہ کی معاملات دیکھنا کسی سے اگر واقعیدہ دشمنی ہو گئی ہے نا تو پھر وہ صرف اس واہر فرض سے دشمنی نہیں ہوتی اس دشمنی کا اثر اس کے بات تک بھی جاتا ہے اس دشمنی کا اثر اس کے بیتے تک بھی آتا ہے ابو طالب سے دنیا جو خائف ہے ابو طالب نے دنیا کے کوئی پیسے نہیں دینے آئے بھئی وہ علی کا باپ ہے حسین نے دنیا کا کچھ اور بگاڑا نہیں ہے وہ علی کا بیتا ہے اور یہ علی دشمنی اور حسین دشمنی تمہیں گھر کے ماحول سے ملتی ہے تمہیں ماداد کی تربیت سے ملتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اکدہ یہ مسئلہ تو موسیل نقوی شہید کالاللہ مقام وہ حل کر گئے ہیں موسیل نقوی کہتا ہے کیوں تجھ کو دشمنی ہے علی اور حسین سے کیوں تجھ کو کیوں سوچ تو سہی کیوں تجھ کو دشمنی ہے علی اور حسین سے فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے موسیل نقوی کہ علی کی دشمنی حسین کی دشمنی ماں باپ کی تربیت سے ملتی ہے علی دوستی بھی ماں باپ کی تربیت سے علی دشمنی بھی ماں باپ کی تربیت سے حسین دوست کی بھی ماں باپ کی تربیت سے حسین دشمنی بھی ماں باپ کی تربیت سے گھر کا ماہور انسان کے کردار میں بولتا ہے یہودیوں کے گھر کا بچہ یہودی اسی لیے ہوتا ہے کہ گھر میں دیکھا یہ ماں باپ میں تربیت یہ کیا ہے عیسائیوں کا بچہ حضرت عیسی علیہ السلام کو نعوذب اللہ خدا کا بیٹا اسی لیے سمجھتا ہے کہ ماں باپ نے بتایا ہی یہ ہے گھر کا ماہول یہی تھا ہندووں کا بچہ بھگوان کو اسی لیے پوچھتا ہے بھد پرستی اسی لیے کرتا ہے ماں باپ نے بتایا ہی یہی ہے گھر میں دیکھا ہی یہی ہے ماں باپ نے جملہ تیرا ہوسائیہ نہ کرنا ماں باپ نے اگر بچپل ہی سے اپنے بچے کو یا علی مدد کہہ کر سپے عذا پر بکھایا ہوگا تو وہ بڑا ہو کر یا علی مدد اور عذاداری پر پتوہ لینے مولویوں کی دھکانہ پر نہیں جائے گا ملویوں کی دھکانہ پر یہ گھر کا محول ہوتا ہے دنیا ایک ہے اس زمانے پر علی دشمنی میں اس حد تک گزر گیا کہ علی کو اپنے جیسا کہہ دیا کوئی انتہا ہوتی ہے کوئی حد ہوتی ہے اور میں چونکہ مسہریت کے حوالے سے بات کر رہا تھا تو بھئی یاد رہے کہ علی کا موالی یہ کرتا ہے کہ علی کو جس نے اللہ کہہ دیا وہ پکا جہنمی ہے یاد رکھنا علی کو کسی نے اللہ کہہ دیا وہ پکا جہنمی ہے اور اس جہنمی سے لاکھ درجے بتر وہ ہے جس نے علی کو اپنے جیسا سمجھ لیا آج میں دشمنی میں اس حد تک گزر گئے کہ اپنے جیسا سمجھ نہ لگے اور حسین دشمنی میں اس حد تک گزرے کہ یزید تک کی حمایت شروع کر دی شرم نہیں آتی اس زمانے پر میں پورے ملت اسلام سے دست بستہ یہ سوال کر رہا ہوں یہ کون سے اسلام کی کس جماعت کے تارکن ہے جو یوم حسین پر امام حسین کی ریلی پر حملہ کرتے ہیں اور یزید زندہ باد کے نالے لگتے ہیں ایک مہینہ بھی شاید مشکل سے اس واقعے کو گزرا ہے آشور کے دن یوم آشور پر ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ لاہور یوم آشور پر پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ لاہور میں کس طریقے سے تعلیمی ادارے کو دہشت گردی کا اٹھا بنا دیا گیا صرف پر صرف حسین نشمری یوم حسین کی ریلی نکالی کھیڑا یہ کون سے اسلام کے پیروکار ہیں کہ جو ڈندور پتھروں سے ان آزاداروں پر حملہ آبر ہوئے اور یہی پر بس نہیں فائلنگ کرتے رہے اور یہاں پر بھی بس نہیں یزید زندہ باد کے تارے لگاتے رہے کس اسلام کی پیروی کر رہے کون سے دین کو فالو کر رہے لیکن مسئلہ یہ ہے یزید زندہ باد تو انہوں نے کہنا ہے اس لیے کہ ٹیلی ویئن پر آ کر پڑے فقد سے یزید رضی اللہ تعالیٰ رہو جو کہتے رہتے ہیں ٹیلی ویئن پر آ کر دیکھئے یہ ذکر حسین کی نسبت ہے جو کسی ذاکر کو محترم بناتی ہے ہر قسم کا ذکر کرنے سے کوئی ذاکر محترم نہیں بن جاتا یہ نسبت ہے تمہیں نسبت کا کیا ہے یہ نسبت ہے جو ذاکر حسین کو والی رہن نے نام کیا رکھ دیا صاحب سیریس ہی ہوگئے نہیں جی میں تو جو دل میں آئے کا بولوں گا یزید رضی اللہ تعالیٰ دو شہزادوں کی جنگ تھی اگر دو شہزادوں کی جنگ تھی تو اپنے قلم سے لکھ کے دکھا کے حسین آرہ یزید جیتا ماشاءاللہ ان جیسے تمام لوگوں کے لیے موسین اکھ بھی کہ گیا ہے لئین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانچ لیتے ہیں بخت اپنا لئین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانچ لیتے ہیں بخت اپنا بنو امیعیہ کی نسل تیری بس اچھے ماشرقان میں ایتری ایتری امتحان لینے لگا ہوں ان زبانوں کے ضبط کا جو اب تک خاموش ہے کہ چوتھے مصرے پر تیسرے مصرے پر کس طرح خاموش رہے پاتا ہے کوئی جو یہاں پر بیٹھا بھی آئے یہاں پر موجود بھی آئے پھر بھی اگر چھو براتا ہے دیکھتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے آج مولا کے سپرت کیا یہ معاملہ موسیل نقوی نے اپنے دور کے لئین آزم کو مخاطب کر کے کہا تھا لیکن مصرح یہ ہے کہ لئین تو ہر دور میں ہوتے ہیں لئین آزم بھی ہر دور میں ہوتے ہیں یزید کو رضی اللہ کہتے ہو تو بھئی موسیل نقوی نے تو کہا تھا اپنے دور کے لئین آزم کو مخاطب کر کے آج علی قصور خرید ممبر حسین پر جہاں جہاں آواز جا رہی ہے وہ سن لے اور اس اس تک پہنچا دے جس تک آواز نہیں پہنچ رہی ممبر حسین پر گیٹھ کر غازی کے علم کے پھرے دیکھو اپنے سر کا سائب آن اور غازی کے علم کے پنجے کو اپنی ذات اور اپنے لفظوں کا نگے پان اور گواہ بناتے ہوئے مرتبہ صادق احال محمد کا یہ ادنا سا طالبین یزید کی حمایت کرنے والے ہر قور کے ہر بے غیرت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے لائین آزم بھڑک نہ اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا بنو امیہ کی نسل تیری باسک شائے مشرق قین میرا خدا کی لانت تیرا مقدار خدا کی رحمت میرا نصیبات مجھے تو منظور ہے یہ سنایسی تیرا حسین کے جبان مجھے تو منظور ہے مجھے تو منظور ہے خبردار کسی لائین آزم کی باقوں میں آ کر مقصد حسین اور مقصد کربلا کو فرموش کر کے اپنی آتھ پر خراب نہ کرنا یہی کہتے ہیں نا حسین حسین کرتے ہو مقصد حسین پر بات کرو کربلا کرتے ہو مقصد کربلا پر بات کرتے ہو مقصد کربلا کیا ہے مقصد حسین کیا ہے تم تو اپنے طور پر اپنے باز کرتے رہتے ہو لیکن مجھے تمہاری بات نہیں سننی مجھے امام کی بات سننی آئے خبردار مقصد حسین اور مقصد کربلا کو کبھی کوئی فرموش نہ کرے کتاب مقصد حسین کیا ہے کتاب کا نام لائک نعمہ صفحہ نمبر پینٹالیس امام محمد پاکر علیہ السلام فرمان رہے ہیں کتاب کا نام لائک نعمہ صفحہ نمبر پینٹالیس امام محمد پاکر علیہ السلام فرمان رہے ہیں یاد رکھنا مقصد کربلا صرف اور صرف تحفظ بلائک علیہ ابھی تعلق ہے یہ کوئی علی کا موالی نہیں کہہ رہا امام کا کول ہے ولایت نامہ کتاب کا نام پینٹالیس نمبر صفحہ محمد پاکر علیہ السلام فرمان رہے ہیں کہ یاد رکھنا مقصد کربلا صرف اور صرف ولایت علی ابن ابھی تعلق کا تحفظ ہے اس لیے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کو لشکہ یزین بھی پا رہا تھا نمازی دونوں جانے موجود تھے لیکن حق اور باطل کے درمیان تمیز صرف اور صرف کلماء علیہ والی اللہ نے کیا ہے مقصد کربلا کو کبھی کربلا موچ نہ کرنا اصور کافی امام جاپر صدق علیہ السلام فرمان رہے ہیں ولایت علی کے تحفظ میں تمہاری جانے بھی چلی جائیں تو غم نہ کرنا اس لیے کہ ولایت علی وہ دنیات ہے جس پر تمہاری ہر عبادت قمول ہونی ہے اب یہ بھی میں نہیں کہہ رہا اصور کافی جل نمبر دو صفحہ نمبر تہتر سادق علی محمد کا قول ہے کہ یاد لگنا جس طرح صرف ایک تکبر کی بنیاد پر صرف ایک تکبر کے بعد ابلیس کی ساری زندگی کے سجدوں نے اسے کوئی وائدہ نہیں دینا اسی طرح امت مسلمہ کی بڑی سے بڑی نیکی بھی ولایت علی کے انکار کے بغیر بلکل بیکار ہے ولایت علی سے اپنا تمسک کبھی نہ چھوڑنا یہ مقصدِ کربلا ہے یہ مقصدِ حسین ہے جس مقصد کو لے کر امامِ حسین علیہ السلام نے مدینے سے لے کر کربلا کرتا سوئے اس مقصد کی تکمیل کے لیے میرا مظلوم امام کربلا کے میدان میں کھڑا ہو کر آسمان کی جانب دیکھ کر اپنے خدا سے کہا یا بارِ الٰہ تیری رضا یہی ہے نا بارِ الٰہ تیری رضا ہے نا تیری رضا کی خاطر حسین قوم و محمد جیسے پھول قربان کر دے گا تیری رضا جتے گا بارِ الٰہ تیری رضا ہے تیری رضا کی خاطر لاشا یا قاسم کی پامالی سہل انگر بارِ الٰہ تیری رضا یہی ٹھیری تو ستاور برس کی عمر میں اٹھارہ برس کے جوان بیٹے کے سینے سے پرچی کا پھل اپنے ہارے سے کہلوں گا بارِ الٰہ تیری رضا ہے نا اصغر کی مسکراہت بھی تیرے دین کے سر سے باہر دوں گا اور امتدارو امام حسین مہدان کربلا پہ وہاں تشاہونہ کا مستاق بنے اپنے خدا سے ہم قرار تھے کہ ادھر زینب آلیہ کھڑی ہوئی اور فرمانے لگیں بارِ الٰہ تیری رضا کی خاطر علی کا بیٹا اصغر میں اپنا سر قطعے گا اور تیری رضا کی خاطر سہرہ کی دیکھی تیرے دین کا سر اپنے سر کی رضا سے دھامتے ہی عجر قبول اللہ عجر قبول اللہ خدا تمہیں سوائے غم حسین کے کسی اور غم میں بنائے خدا بند کریم تمہارے ان آنسووں کو اتنی چکھا آتا فرمائے کہ پارگاہے سیدہ میں رومانے سیدہ میں جزب ہو سکتے خدا تمہاری یہ پھائے خارگاہ جناب سیدہ کر پہنچائے سیدہ کے لال کو رونے آئے ہو سیدہ کے لال کو پرسا دینے آئے ہو ہاں خدا رو اکتر لاشے خیام حسینی میں پہنچانے گا میرا مظلوم امام تین دن کی بھوک اور پیاس کے ساتھ کرکلا کے میدان میں جنگ کرنے گیا میں شہادت عزمہ نہیں بیان کر رہا کربلا کی جنگ نہیں بڑھ رہا امام حسین علیہ السلام کرکلا میں شہید ہو گئے مرتجز نے امام کے پاک لہو میں اپنی پیشانی در کی ماتمی موجود ہیں سیدہ کے لال کو پھر سکتے لال ہو ماتمداری کرو گے ماتمی حلکہ بنا کر ماتم کرتے ہیں جانتے ہو یہ حلکہ بنا کر ماتم کرنا جانتے ہو تاریخ میں پہری مرتبہ کہا پر کس نے حلکہ بنا کر کس کا ماتم کیا سننا مقادل کی روایات بتاتی ہے سیبتا وعہ حسین علیہ السلام مہتا داروں خوالہ حلکہ بنا کر زینب آلیہ نے زینب کبرا نے ام فروا نے ام نیلا نے حسین کا ماتم کیا ہے اور اس کے بعد اصلِ آشور ڈھل گئی اُدھر آشور کا سورج غروب ہوا اور پربلا کے بیابان میں شامِ غریبہ آگئی عجر قبن اللہ شامِ غریبہ کونسی شام ہے بھرکتے ہوئے شولوں کی شام جلتے ہوئے خیموں کی شام سکینہ کو لگتے تماشوں کی شام سکینہ کے جلے کرتے کی شام مجھتی ہوئی بالیوں کی شام سکتی ہوئی لدھاؤں کی شام پیاسی بیواؤں یتیم بچوں کی شام بھرکتے ہوئے شامِ غریبہ گزر گئی اور اب علی کی بیٹی زائنب نہیں رہی زائنب آمباس بن گئی ٹوٹا ہوا خیمہ ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لے کر چلے ہوئے خیموں کا طواب کرتی جاتی ہے کہتی جاتی ہے اللہ حافظ و الحفیظ اللہ حافظ و الحفیظ حضر دارو اب زائنب زائنب نہیں رہی زائنب آباس بن گئی ہے اور آباس کا جرال لے کر سیئر سچاد کے حضرہ ہمیں ان کی وقت ہتا اعلان کرنے شام روانہ بازاروں سے گزری دلوار کے مرافی رہی زندان میں قائد ہو گئی میں نے مختصر کر دیا بس کچھ لمحوں کا اور سماعتوں کو آپ کے مصروف رکھنا ہے بازار گزرا زندان گزرا قائد ختم ہوئی رہائی مل گئی ایسے میں زائنب آلیہ رہائی پا کر کربراہ حسین کا چہلم بناتے ہو بازاروں خوش نصیب ہوں اتنی شان سے آج حسین کا چہلم بناتے ہو یاد رکھنا حسین کا چہلم منانا اکھا زادی کی حسرت ہے ایک سال سے زیادہ ترستی رہی ہے شاہزاری بھائی کا چہلم بنانا ہے یاد رکھنا جب تم حسین کا چہلم بناتے ہو ایک چار سال کی بچھی اپنے لوگ ساروں پر ہاتھ رکھ تمہیں دعا دے دی آئے جب تم حسین کا چہلم بناتے ہو ایک میرے دا پہل اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے تمہیں دعا دے دی آئے برم سننا جب تم حسین کا چہلم بناتے ہو ایک برکہ پیش مصبور ایک برکہ پوش مصبور اپنے پہلوں پر ہاتھ رکھے تمہیں دعا دے دی آئے فازہ داروں حسین کا چینوں گنا لے زینب روانہ ہوئی ہے قبرِ حسین پر پہنچی ہے بھائی تم نے کربلا پتا کی تھی تمہاری بہین زینب خوبہ و شام پس مکتا لائے بھائیہ تم نے کربلا میں اپنی سوٹھی رگوں سے خنجڑ کرتا تھا تیری بہین خوبہ و شام پر اپنے خطبات کے ذریعے قصرے شاہی کی بنیادیں ہلا آئی ہے بھائیہ تم نے تمہار سے جس زبان نے بایا قلب کی تھی زینب وہ زبان کھیج کے لے آئی ہے بھائی تمہارے قاتل کے گھر میں زینب تمہارا ماتہ منا کر آئی ہے لیکن شرمندہ ہم سے تمہارے گلے کا تعمیر عجر احمد اللہ بھائیہ شرمندہ ہے زینب تمہارے گلے کا تعمیر سبینہ وہی زندان میں رہ گئی تجا دارو زینب نے بس آخری چلتے ہیں زینب نے کرولہ سے لے کر کوفہ کوفہ سے لے کر شام شام سے لے کر باکس کربلا کربلا سے لے کر مدینہ ایک لمحہ بھی آنو محمد کی ماں بن کر نہیں گزارا عجر احمد اللہ عجر احمد اللہ زینب نے ایک لمحہ بھی آنو محمد کی ماں بن کر نہیں گزارا زینب یا حسین کی پہل بن کر جی ہے یا سکینہ کی پھوٹی بن کر زندہ رہی ہے زینب نے آنو محمد کی ماں بن کر ایک لمحہ نہیں گزارا اب رہائی لی ہے نا مدینہ کو اچھی ہے نانا کی قبر پر حاضری دی ہے اور نانا کی قبر پر حاضری دے کر زینب رو کر کیا کہتی ہے نانا تیری زینب لٹکے آگئی ہے میرے نم کا دین بچا گئی ہے نانا تیری زینب لٹکے آگئی ہے لیکن انہوں محمد پر ایک آسوری بہایا اب اپنے گھر میں داخل ہوئی ہے زینب آگئی ہے اس آنگل کی جانب نے گار پڑی ہے جہاں اونو محمد کھیلا کرتے تھے اونو محمد کی کلکاریوں کی آگئے کان میں پھڑی جائنب کی مام کا جاندی زمین برد ہی رونا شروع کیا ہائے میرے بچے ہائے میرے ایسے نے عبداللہ ابنے جعفر کی آمد ہوتی آئے سوال کرنا ہے آئے بی بی تم کون ہو میرے گھر میں کی آگئی ہے اجنب کم اللہ اجنب کم اللہ تم کہاں بی بی تم کون ہو کیا کر رہی ہو زینب آلیہ نے خود کو سمالا ردا سمالی ہے رتاک کرنا شروع کیا ہے کرام کرنا شروع کیا ہے کربرا بیان کی شہادتیں بیان کی ید بیان کی ایسے میں جو شیخ اطابت کے دوران ردا بازووں سے ہلکی سی سر کی ہے عبداللہ ابنے جعفر کے عبداللہ ابنے جعفر کی آنکھوں میں موجود سوالوں پر پڑھتے ہوئے جنب زینب نے اپنی ردا سنبھالی اور کیا کہا عبداللہ میں نے سب کچھ بیان کر دیا مجھ سے یہاں پوچھنا یہ بازووں پہ رسیوں کے نشان کے سینے مجھ سے یہاں پوچھنا شرام کے بازار میں کیا ہوا مجھ سے یہاں پوچھنا سب کچھ کے بیان ہوں سے عبداللہ ابنے جعفر کی جب بناتا کپر نیا انت انت سوالی